مقبوضہ کشمیر میں مستثلہ لوگ ڈاؤن کو کل سو روز ہو جائیں گے انٹرنیٹ موبائل سمیت وادی بھر میں تمام مواسلاتی ذرائع بند ہیں خوراک اور طبی سہولیات نہ ہونے سے کشمیروں کا جینا محال ہو گیا بھارتی مظالم کی سیاہ رات طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورشز کا لوگ ڈاؤن ننانے میں روز میں داخل ہو گیا ہے پانچ اگست کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد سے تاہال وادی میں کرفیو نافذ ہے اور قابض بھارتی فوج کی جانب سے بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں کشمیر میڈیا سیویسز کے مطابق وادی بھر میں تمام مواسلاتی رابطے انٹرنیٹ سیویس اور دیگر طبی سہولیات معتل ہیں کٹ پتلی انتظامیہ نے وادی کو جیل میں بدل کر رکھ دیا ہے ہندو طبا کے جنون میں مبتلا مودی سرکار نے تمام تر روایتوں مذہبی احترام اور شخصی آزادی کو رونتے ہوئے تاریخ میں پہلی بار حضرت بل کی درگاہ میں عید مدنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجتماع کو آخری موقع پر ہو گیا تھا جس سے کشمیر میں رہنے والے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دور گئی تھی مقبوضہ کشمیر میں کمانڈر برحان وانی کی شہادت کے بعد سے بھارتی مظالم میں تیزی آگئی ہے مسلسل کرفیوکو کل ایک سو روز ہونے کو ہیں لیکن حالات پہلے دن کی طرح کشیدہ ہیں انتہا پسند ہندو تنظیم آر ایس ایس کے افراد گلیوں اور بازاروں میں دندنا دے ہوئے خوف و حراس پلا رہے ہیں قابض فوج کے ساتھ تازہ جھڑپوں میں سینکڑوں اور افراد زخمی جبکہ درجنوں کشمیریوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا